اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ دعوت کے دادا اس کو اور کن کو اکٹھا بٹا کر ان کو آپس میں سنجھا رہے ہوں گے کہ میں نے یہ جو فیصلہ تم دونوں کی شادکہ کیا ہے یہ بہت ہی اچھا ہے تمہیں بعد میں اس کا اندازہ ہوگا تو بہتر یہی ہے کہ تم دونوں صدقے دل سے اس رشتے میں تاہل ہو جاؤ گھر والے گھر میں مہنی کا فنکشن رہے ہیں دولک بھی ہوگی وہاں پر دعوت کی کزن بھی آئی ہوگی جس سے اس کے ماں باپ شادی کرنا چاہتے تھے اس کے سامنے کم دعوت کو کہے گی کہ حیرت کی بات ہے تم پسند کسی اور کو کرتے تھے منگنی کسی اور سے ہوئی تھی تو شادی کسی اور سے ہو رہی ہے تو اس کی کزن دعوت کی طرف حیرت بری نظروں سے دیکھے گی اور دعوت سب کچھ جانتے بوجھتے بھی ہاموش رہے گا اگلی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ دانیال اپنی پرزن سے ملنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ اس کو نقر دکھائے گی اور اسے ناراضری شو کرے گی اور اس کی کوئی بھی بات سننے کو بالکل بھی تیار نہیں ہو حالانکہ دانیال یہ سب کچھ اپنے دادا پر ڈالنے کی کوشش کرے گا یہ سب کچھ میں نے نہیں کیا تھا یہ دادا کی مرضی تھی لیکن وہ پھر بھی اس کی بات نہیں سنے گی دانیال اس سب سیچویشن سے بہت ہی پریشان ہوگا اگلی اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ داوت کے پوپاپ انہیں گھر والوں سے کہہ رہے ہوں گے کہ داوت بہت ہی میسنہ نکلا وہ امریکن لڑکی لے اڑا اور ان کی بیٹی جو دانیال کو پسند کرتی ہے وہ پیچھے گھڑی بہت پوش ہو رہی ہو اوڈرکیم جارج کی وجہ سے پریشان ہے کہ جارج نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی یہ بات وہ اپنے باپ سے کر رہی ہوگی اور اس کا باپ ڈاکٹر نوید اس کو سمجھا رہا ہوگا کہ تم جارج کا غصہ داوت پر نہیں نکال سکتی اور یہ باتیں داوت بھی سن لے گا تو دیکھتے رہے یہ ڈراما یوں ہی ویڈیو دیکھنے کا پوچھ کریں